بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آگاہی ود عمران ملک ناظرین اکرم کوورڈ نائنٹین جی ہاں کرونا وائرس اس کے نام سے کون واقف نہیں ہے یہی وہ وائرس تھا کہ جس نے 2019 یعنی کہ 2019 سے لے کر 2021 تک تو گویا کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا رکھا اور اتنا کچھ اتنی تباہیاں مچائیں کہ کئی ایسے ممالک تھے جو لوگ ڈاؤن کی سیچویشن میں رہے اور صرف کئی مہینے نہیں کئی سالوں تک لوگ ڈاؤن میں رہے ناظرین اکرم اب دوبارہ کرونا وائرس جو ہے کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ اپنا سر اٹھاتا با دکھائی دے رہا ہے دنیا کی سب سے بڑی معیشت جیہاں دنیا کی سب سے بڑی معیشت چائنہ کے اندر اور چائنہ کے بھی ایک ایسا صوبہ جو سنتی لحاظ سے بہت زیادہ مشہور مانا جاتا ہے جیہاں میری مراد زجیانگ صوبہ ہے کہ جس کی عبادی چھے کروڑ چمون لاکھ کے قریب ہے اس صوبے کے اندر اب چائنیز ڈیزیزز کنٹرول سی ڈی سی ڈی پارٹمنٹ جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یومیاں دس لاکھ لوگ اس انفیکشن کا شکار ہو رہے ہیں ناظرین نے کہا کہ آداد و شمار بہت خطرناک تصور کیے جا رہے ہیں کہ یومیاں ایک صوبے کے اندر دس لاکھ انفیکشن کے متاثرہ مریض مصبت کیسز سامنے آ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے زجیانگ صوبے کے حکمرانوں کی طرف سے ان کے وزارہ کی طرف سے کہ یہ تعداد نئے آنے والے سال جی ہاں 2023 2023 کی آمد کے موقع پر ممکن ہے کہ تقریبات کی وجہ سے شاید یہ جو تعداد ہے یہ آداد و شمار ہیں یہ دگنے ہو جائے یعنی کہ یومیاں بیس لاکھ لوگ شاید کوورڈ 19 کے انفیکشن سے جو ہے وہ متاثر ہونے لگیں گے ناظرین اکرام دنیا کی سب سے دوسرے نمبر پر آنے والی بڑی محشد چائنہ جو ہے دوبارہ ایک مرتبہ کوویٹ کے اندر بہت برے طریقے سے فستا ہوا محسوس ہو رہا ہے اور یہ چیز عالمی دنیا کے لیے بھی انتہائی الارمنگ ہے کہ کیا دوبارہ کوویٹ 19 اور یہ انفیکشنز دوبارہ منظر ناموں پر آنے والا ہے اور دوبارہ اس طرح کی اگر خدا نہ خاصتہ صورتحال ہوتی ہے تو پوری عالم اقوام کی جو فائننشل سیچویشن ہے جو ایکنومیکل سیچویشن ہے اس کا کیا جو ہے وہ ریزلٹ نکلے گا اور پوری دنیا پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے چائنیز گورنمنٹ اور چائنیز کنٹرول ڈیزیزی سینٹرز جو ہیں وہ اس حوالے سے انتہائی پریشان ہے جبکہ چائنیز عوام کا بھی یہ کہنا ہے اور ان کے کچھ ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ آداد و شمار کے حوالے سے شاید وہ سیٹسفائی نہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مزید بہتر اور درست آداد و شمار جو ہے وہ جاری کیے جائیں تاکہ ان معاملات کو انتہائی قریب سے دیکھا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ زیجنگ صوبہ جو ہے اس کے ہسپیٹلز کے اندر ان کے لوگوں کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ تیرہ ہزار پانچ سو چوراسی کیسز اب تک ایسے ہیں جو مختلف ہسپیٹلز میں موجود ہیں البتہ ان میں سے صرف ایک ایسا مریض ہے جس کے اندر کرونا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور جو شدید خطرناک سیچویشن تک جا چکا ہے جبکہ باقی لوگ کنٹرول پوزیشن میں ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ماہرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ یومیا دس لاکھ کیسز تو رپورٹ ہو رہے ہیں ناظرین اکرام ایسے موقع پر جب صرف ہم چار دن کے فاصلے پر ہیں پانچ دن کے فاصلے پر ہیں نیو ائر کے حوالے سے ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کے حوالے سے اور دنیا بھر میں جو ہے وہ نئے سال کے آغاز کے حوالے سے کہیں پر تین یومیاں تین دنوں کی کہیں پر چھے دنوں کی کہیں پر سات دنوں کی رسومات بھی ہوتی ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر کوویڈ کا ایک مرتبہ دوبارہ سر اٹھانا اور چائنہ کے اندر بالخصوص بہت بڑے پیمانے پر اس کے کیسز کا رپورٹ ہونا یقیناً یہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے حکومت اور تمام ادارے چائنیز جو ہے وہ اس آداد و شمار کو بہتر سے بہتر انداز میں چیک انڈ بیلنس کرنے کی پوزیشن پر شاید نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ مطالبہ ہے عوام کا اور ماہرین کا کہ ہمارے سامنے صحیح فیکٹ انڈ فگرز لائے جا سکیں تاکہ صحیح طریقے سے جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے دیکھنا یہ ہے کہ دوبارہ کیا کرونا وائرس خدا نہ خاصتہ دوبارہ جو ہے وہ سر اٹھاتا ہے یا پھر چائنہ جو ہے اسے دوبارہ روکنے میں کامیاب ہوگا ہوتا کیا ہے یہ وقت بتائے گا ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو وہ دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں جس بھی علاقے میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کی زمینی اور آسمانی آفتوں سے بیماریوں سے محفوظ رکھے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میں ہوں عمران ملیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ